السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا میں یاد رکھتے ہوں گے تو میرے جا رہے ہیں ماما بابا کراچی جو کی رہنے آئے ہوئے تھے ہمارے پاس یہاں پنڈی میں اور یہاں پر ہمارے پاس رہ رہے تھے کچھ دنوں سے وہ اور اس کے بعد اب جا رہے ہیں کراچی تو میں ان کا ساتھ میں بنا کر دی رہی ہوں اپنے ہاتھ کے بنے ہوئے کھانے جو کہ بہت زبردستی میں نے مٹن کڑائی بنائی تھی ان کے لیے اور ساتھ ہی میں نے بنایا تھا بروزٹ چکن بروزٹ جو کہ بہت ہی یم بنا تھا تو مٹن کڑائی کی ریسپی مٹن شنواری کڑائی کی ریسپی میں نے جو ہے ڈسکرپشن باکس میں ایڈ کر دی ہے تو آپ کو اگر چاہیے تو آپ لے سکتے ہیں کیونکہ میں پہلے بنانا بتا چکی ہوں اور چکن بروزٹ بھی میں بنانا بتا چکی ہوں تو اگر آپ کو بروزٹ کی ریسپی چاہیے تو ڈسکرپشن باکس میں جا کر لنک پر پلک کیجئے اور جب گھر سے کوئی جا رہا ہو تو بہت ایسی باتیں یاد آتی ہیں پچھلی پرانی یعنی کہ آپ کی شادی کے پہلے کی باتیں کہ جیسے آپ شادی کے پہلے اپنے ماما بابا کے ساتھ رہتے تھے وہ سب باتیں یاد آتی ہیں تو وہ سب بس وہ سب یادیں یاد آتی ہیں جب کوئی اپنا شادی کے بعد کوئی ملنے آئے اور وہ جا رہا ہو تو وہ سب کچھ یاد آتا ہے کہ کیسے ہم سب ساتھ مل کر رہا کرتے تھے اور شادی کے بعد سب کچھ چینج ہو جاتا ہے سب کچھ بدل جاتا ہے اور رشتے چینج ہو جاتے ہیں خوبصورت رشتوں سے ملاقات ہوتی ہے آگے بھی اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے تو یہاں جو ہے شام کی چائے ریڈی ہو چکی ہے اور یہاں مہت اور میری سسٹر کی بیٹی دونوں کھیل رہے ہیں بہت کیوٹ لگ رہے ہیں دونوں تو میں نے ان کی ویڈیو بھی کیپچر کر لی اور میرے ماما بابا جو ہے وہ پیکنگ میں بیجی تھے تو وہ دونوں پیکنگ کر رہے تھے اور میرے بھائی بھی اور بس یہی کچھ دن ہوتے ہیں جو اپنوں کے ساتھ گزارنے کے ہوتے ہیں اور پھر جب اپنے جانے لگیں تو دل اداس ہو جاتا ہے اور ان کے جانے پر بھی میرا دل کچھ اسی طرح اداس تھا تو دعا کرتی ہوں کہ ہمیشہ صدا سلامت رہے میرے پیرنٹس اور بھائی بھی اور خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں اور صحت سلامتی والی زندگی ملے انہیں تو نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے پھر کسی اور ٹاپک کے ساتھ تو تل دن اللہ حافظ بائی بائی سبسکرائب می چینل اور لائک کرنا تو بالکل نہ بھولیے گا بل آئیکن کو پریس بھی کر دیجئے گا اللہ حافظ بائی بائی